السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ سب خیرے سے ہوں گے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج کرنا سوشل میڈیا پر جھوٹ بولنے کا اتنا رواج ہو چکا ہے کہ لوگوں کو شرم نہیں آتی لوگوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم لوگ اتنا بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں اور اسی جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے پھر ہم خدا پاک کا نام بھی لے رہے ہیں ہم قرآن پاک کا بھی نام لے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ہماری باتیں سچ نظر آئیں لیکن لوگ اتنے اندھے نہیں ہیں لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے میں ویسے کافی ٹائم سے ان کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں جن کے ٹاپک پیار میں ویڈیو بنا رہی ہوں میں شاہد فیملی والوں کی بات کر رہی ہوں تو اس ٹاپک پیار میں ویڈیو بنا رہی ہوں انہوں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے بنائی ہے اور اس میں وہ دکھا رہے تھے کہ ان کے گھر سے کچھن میں چولہ جو ہوتا ہے نا کچھی مٹی والا چولہ اس کے اندر سے ان کے تعویز نکلے ہیں تو اسی ٹاپک میں مزید بات کریں گے ان کے جھوٹ کو آج پوری طرح سے میں بے نکاب کروں گی کیونکہ یہ سفید جھوٹ بول رہے تھے وہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں ظاہر سے بات ہے آپ لوگوں نے بھی ویڈیو دیکھی آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوا ہوگا لیکن میں نے کس طرح سے اندازہ لگایا ہے اور میں کس طرح سے کہہ سکتی ہوں گی یہ لوگ جھوٹ بولیں تو سب سے پہلے تو میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بولوں گی کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پینٹنگ والے چینل پر بہت زیادہ محنت کر رہی ہوں تو آپ لوگ کیونکہ میری پیاری پیاری آڈینس ہے تو ادھر بھی آپ لوگ ذرا جایا کریں دیکھا کریں کہ میں کتنی زیادہ محنت کر رہی ہوں اور سپورٹ بھی کیا کریں اور اگر آپ لوگوں نے اپنی پینٹنگ بنوانی ہے تو آپ لوگ مجھ سے انسٹا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا انسٹا آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ سامنے آپ کی سکرین پہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے اسکی ٹی سیون ایٹ سکس رافیا یہ میرا انسٹا آئی ڈی ہے تو آپ لوگ مجھ سے انسٹا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کسی کی پینڈنگ بنوانی ہے تو چلیں ابھی ٹاپک میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آپ لوگوں کو خوبی بتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی بتاتی ہوں کہ میں زیادہ دنیم پر ویڈیوز نہیں بناتی ہاں کبھی کبھی ان کے بہت زیادہ جب ڈرامے بھر جاتے ہیں کبھی دوسری شادی کا ڈراما کبھی زیادہ بیٹی کا ہوں گئے یہ بیٹے نہیں ہو رہی ہے یہ ڈراما کبھی آ جاتا ہے کبھی ان کا کون سا ڈراما آ جاتا ہے کبھی کون سا آ جاتا ہے لیکن پھر بھی میں ان پر زیادہ بات نہیں کرتی اور وجہ صرف یہ ہے کہ ہر ایک پر بات کرنا ضروری نہیں ہوتا غریب فیملی ہے اپنی محنت کر رہی ہے اس وجہ سے میں ان پر زیادہ بات بھی نہیں کرتی لیکن جو انہوں نے یہ کل والی ویڈیو میں انہوں نے حرکت کی ہے تعویز والی چلیں یہ حرکت انہوں نے کی ڈراما یہ ہر ویڈیو میں کرتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیچ میں اللہ رسول کا نام لینا بیچ میں اس طرح مطلب اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے تنی بڑی بڑی باتیں کرنا آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کی شکل سے پتہ چل رہے ہیں آپ کی ایکٹنگ سے پتہ چل رہے ہیں اور آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سے درنا چاہیے لوگ مطلب ہمارے کون سے لوگوں کو اللہ سے درنا چاہیے اللہ سے تو آپ کو درنا چاہیے جو آپ حرکت کر رہے ہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں دیکھیں جی میں اب بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ پوری بات کیس طرح سے پورا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا کیا ہے ان لوگوں کو کل ایک ڈراما سوچا ہے انہوں نے سوچا کہ ہم ایک ڈراما کرتے ہیں جس میں ہم چولہے میں سے جو ہے وہ تاویز نکالتے ہیں جس پہ یہ ہر ٹائم چھوٹا جلاتے ہیں تین ٹائم کا کھانا بنتا ہے اس چھوٹے میں سے ان لوگوں نے تاویز برامت کی اور ایک دم سے تو تاویز یہ برامت کر نہیں سکتے تھے ویڈیو کو نمبا کرنے کے لیے پھر انہوں نے چھوٹے کی مرمت کا بہانہ بنایا کہ ہم جناب چھوٹے کی مرمت کر رہے ہیں پورا کچھن توڑا جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا جو مین جگہ ہے جہاں پہ وہ کھانا بنتا ہے جہاں پہ آگ جلتی ہے وہاں پہ کافی نیچے تک کھدائی کرنے کے بعد ان کو ایک نیلا سا فریش بلکل ایسے چمکتا ہوا شاو پر نکلتا ہے ٹھیک ہے بلو گلرگا جو کہ اتنا فریش ہوتا ہے جیسے لگ رہا تھا کہ بلکل ابھی روم سے لے کے آئے ہوں گے اور آنکھ ادھر رکھ دیا ہوگا اگر کم از کم میں کہتا ہوں ایک رات پہلے بھی انہوں نے رکھا ہوتا تو اس کی حالت یہ نہیں ہوتی جس طرح جتنا فریش وہ ابھی تھا پہلا جھوٹ تو ان کا یہی پہ مطلب ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹ بوڑ رہے ہیں جو اتنا فریش انہوں نے شاو پر نکالا ہے نیلا اور سب سے بڑی بات کہ کوئی بندہ باہر سے آیا ہے اور آپ کے گھر میں آ کے کھدائیاں کر کے پتہ نہیں کب وہ آپ کے گھر میں اتنا نیچے چولے کے نیچے جو ہے نا تاویز دب آ کے چلا گیا اور آپ لوگ اتنی غفلت کی نیند سوتے رہ گئے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا اس کے بعد وہ بندہ چولے کو روپیر کر دیتا ہے اس کو بلکل ٹھیک کر دیتا ہے اوپر جو کیا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں سوری میں نے ویڈیو بند بھی کر دی پھر بھی مجھے یاد نہیں آرہا تھا تو میں نے کہا چلو چھوڑو بلکل لیول کر دیا اس کو بلکل بھوسا شوسا لگا کے جو مٹی وغیرے لگا کے بلکل اس کو ٹھیک کر دیا اتنی محنت مشکت کر کے وہ بندہ چلا گیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا اور اگر ایسا پھر بھی ہوا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تعویز پھر آپ کی اپنی وائف نہیں رکھے ہوں گے کیونکہ لازٹ ٹائم انہوں نے چلوے کی مرامت کی تھی اور ان کے ساتھ آپ بھی تھے تو آپ دونوں نے پھر وہ رکھے ہوں گے اس ٹائم پہ اور تیسری اور آخری بات کہ اتنے دن تک اگر وہ تعویز وہاں پہ رہے ہیں گھر میں تین ٹائم کا کھانا بنتا ہے وہ جلے کیوں نہیں ہیں وہ جلے کیوں نہیں ہیں وہ جو تعویز ہیں ان کو تو جل کے خاک بن جانا چاہیے تھا لیکن وہ تو بلکل شاپر بلکل فریش کا فریش آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں آپ اگر اس چیز کو مانتے نہیں ہیں پھر آپ یہ اتنا بڑا ڈراما کر کیوں رہے ہیں کیونکہ ہے تو یہ ڈراما یہ تو صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہ ڈراما ہے کیونکہ آپ نے جس طرح سے وہ نکال لیا ہے جس طرح وہ جو آپ لوگوں کے چہرے کے تاثرات تھے وہ صاف بتا رہے تھے کہ یہ ڈراما ہے تو اگر آپ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں تو پھر آپ نے یہ ڈراما کیا کیوں ہے اور اگر آپ کی آرڈینس مان بھی لیتی ہے کہ یہ واقعی میں تعویز جو ہیں وہ سچ میں نکلے ہیں سچ میں ایسا ہوئے ہیں تو مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ کون ان کے اوپر تعویز کرے گا اور کس وجہ سے کرے گا مطلب ان کی برادری میں کون ایسا ہوگا جو ان کے پر تعویز کرے گا اور اس کے پاس کیا وجہ ہوگی تعویز کرنے کی یا دشمنیاں کرنے کی اس کے پاس کیا وجہ ہوگی یا تو پھر یہ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ ایک فلانا کوئی ہمارا دشمن ہے اور وہ دشمن جو ہے اس کے ساتھ ہم نے بہت برا کیا ہے اور وہ اس حد تک مجبور ہو چکا ہے کہ وہ ہم سے دشمنی نکالنے کے لیے اب ہمارے اوپر تعویز کروا رہے ہیں تو بھائی صاحب آپ کیوں اس طرح کے کام کرتے ہیں یا کییں آپ نے اس طرح کے کام کیوں کییں کہ لوگ آپ کے دشمن بن جائیں اور آپ پہ تعویز کرنے پہ لوگ مجبور ہو جائیں پھر آپ نے اس طرح کے کام کیوں کییں پھر اس چیز کا آپ جواب دیں اگر یہ سچ میں ہوا ہے تو جھوٹ بوٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے آپ بیچ میں اللہ حصول کا نام لے آتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے آپ کو ڈر نہیں لگتا اللہ سے آپ کو اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے یہ چیز کس طرح سے پتا چلی کہ یہ ڈراما ہے یہ جھوٹ ہے ویسے تو میری باتیں سن کے اب آپ لوگوں کو بھی یہ چیز یقین ہو جانی چاہیے کہ یہ ڈراما تھا لیکن مجھے یقین اس طرح سے ہوا جو انہوں نے پرومو شوٹ کیا اس پرومو میں ان کی اممہ کیونکہ یہ لوگ اپنی جو یہ ڈرامے کی شوٹنگ کرتے اس دو نمبر کے کام جو ہوتے ہیں ان میں پھر یہ اپنی امماؤں کو بھی ساتھ لے آتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی اس وجہ سے تو ان کی اممہ جب یہ پرومو شوٹ کر رہے تھے تو ان کی اممہ کہہ رہی تھی کہ کوئی دشمن ہمیں بڑھ گیا ہے اور مطلب وہ جو تعویز کھول رہی تھی اس ٹائم پہ اور انہوں نے کہا کہ کوئی مطلب کسی نے پھول یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کی ہیں پتہ نہیں اس طرح سے کچھ کہہ رہے تھے اور جب پھر ڈراما شوٹ کیا ہے جب ویڈیو شوٹ کی ہے وہ پرومو تو انہوں نے پہلے شوٹ کیا پھر جب ڈراما اور ویڈیو شوٹ کی انہوں نے اس ٹائم پہ پھر ان کی اممہ سے پھر ویسی ایکٹنگ نہیں ہوئی اور پھر یہ جو ہے کیا نام ان کا شاہد بھائی انہوں نے پھر ایکٹنگ کی اور انہوں نے وہی الفاظ کہا کہ یہ تو پھول ہے کسی نے مطلب تعویز کو یہ لوگ شاہد پھول کہتے ہیں تو یہ کسی نے ہم پہ کی ہیں اور کوئی دشمنہ میں بیڑ گیا ہے تو وہ ڈائلوگ جو پہلے ان کی اممہ بول رہی تھی پرومو میں پھر یہ شاہد بھائی بول رہے تھے اور ویسے بھی ہر ایک چیز سے بتا چل رہا تھا کہ یہ ڈراما ہے یہ ایکٹنگ ہے ان کے جو تاثرات تھے جس طرح سے وہ جو لفافہ بلو کلر کا تھا اتنا فریش لفافہ تھا اور ابھی تک دن میں تین دفعہ ان کے گھر میں کانا بنتا ہوگا اور وہ ابھی تک ویسے کے ویسے پڑے ہوئے تھے اور دوسرے سب سے اہم بات جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے کہ ان کے گھر میں کوئی کیسے مدب اتنا گہرا کھڑا وہ کر کے مدب جھلا اس میں سے راک بھی نکال کے اور ساری چیزیں کر کے اور اتنا نیچے وہ دبا کے بھی کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو بے وقوف کسی اور کو بنایا کریں بھائی صاحب اور ایسی باتوں میں اللہ رسول کا نام نہ لے کے آیا کریں اس کا پھر آپ کو حساب بھی دینا پڑے گا اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اس طرح کے کام کریں گے تو پھر اللہ نہ کرے کہ دینا پڑے لیکن ان باتوں کا پھر حساب بھی دینا پڑتا ہے تو اس طرح کے کام نہ کیا کریں اپنی آڈینس کو آپ نے جو بے وقوف بنائے ہے سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالی سے معافی مانگیں پھر اپنی آڈینس سے بھی آپ لوگ معافی مانگیں کیونکہ آپ نے بہت غلط کام کی ہے اور ویسے میں اگر یہ چیز مان لوں کہ ٹھیک ہے یہ ساری ویڈیو سچ ہوگی ویسے میں مان تو نہیں رہی ویسے ایک بات کر رہی ہوں تو میں پتہ یہ کہوں گی کہ یہ تعویز پھر آپ کی وائف نے کی ہے انہوں نے کی ہے کیونکہ پوری فلم میں پورے ڈرامے میں انہوں نے تعویز دیکھے نہیں ہے اور وہ بتا رہی تھی کہ چھاپے ہوئے اور ان پر کیا لکھا ہوئے اور پھر نکالے بھی انہوں نے تو کیے بھی پھر انہوں نہیں ہے تو پھر میں نے آپ کا دشمن بھی پکڑ لیا جس نے آپ کو پھول بھیجے ہیں میں نے وہ دشمن بھی پکڑ لیا خیر یہ مزاگ تھا اچھا ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی کہ یہ جب باتیں کہہ رہے تھے تو ان کی وائف نے ایک دفعہ کہا کہ میں جب اس چونے پہ آگ جلاتی تھی تو جلتی بھی نہیں تھی آگ آپ اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہیں آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں کیوں نہیں جلتی تھی آگ آپ کھانا بناتی رہی ہیں اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور پھر بول رہے ہیں کہ اس میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور قرآن پاک کو استعمال کیا جا رہے ہیں مطلب صاف لگ رہے ہیں آپ ڈراما کر رہے ہیں اور اس میں پھر آپ اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس میں قرآن پاک کی آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ سچ لگیں اور حالانکہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی ویڈیو بناتے ہوئے آپ کو ذرا شرم نہیں آتی ذرا سا خوف خدا نہیں آتا آپ لوگوں کو کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اتنا بڑا بڑا آپ جھوٹ بول رہے ہیں لاسٹ میں آپ کی وائف وہ اتنا ڈر جاتی ہیں یہ تعویز دیکھ کے اور وہ اتنا ڈر جاتی ہیں کہ وہ چولے سے نکل جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے اب یہ بنانا ہی نہیں ہے تو آخر میں ان کی ساس جو ہیں وہ بناتی ہیں یہ کیا اتنا بڑا ڈراما کرنی کی کیا ضرورت تھی آپ کے تو ویسے بھی ویوز آ رہے تھے اس طرح کا شرک اور شرک کیا باتیں دکھا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں باراللہ تعالی ہدایت دے آپ لوگوں کو بھی اور ہم سب کو بھی اللہ پاک ہدایت دے تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی کی طبق کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے دوسرے چینل کو پینٹنگ والا چینل ہے اس کو سبسکرائب آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے تو اس کا نام ہے رافیہ مزر پینٹنگ جا کے سرچ کریں اور اس کو سبسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ